حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا پلوہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے والحمدللہ تم لئوہو اور جو الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو باقی پلوہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے پر اتنا عجب ملتا ہے کہ نیکیوں کا خوڑہ بھر جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدلہ اے لہا آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں آپ ہی کا تعریف سکتی ہیں پھر اسی بات کو نبی سلام نے دوسرے فکر میں ریپیٹ کیا اور وہ تھا سبحان اللہ العظیم اے لہا آپ پاک ہیں اور آپ بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اللہ کی بڑائی میں تو کوئی شک نہیں کسی کو اللہ فرماتے ہیں بڑائی تو بہی چادر ہیں اللہ کو بڑائی سے لیتی ہے اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ آپ سب سے بڑے ہیں چنانچہ ایک حضیث انبارکہ میں آتا ہے جو بڑائی میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اگر جو گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اتنے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما رہتا ہے اس لیے ہم چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لب زیادہ استعمال کریں مثلا سبحان اللہ آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی سبحان اللہ آج گرم ناشتہ بہت اچھا بنا سبحان اللہ بچوں نے زد نہیں کی آج آرام سے سکول چلے گئے اب بات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر سبحان اللہ کو پڑھنے کا عمل بنانے تو ہمارے کام سمجھ جائیں ہمارے معاملات سمجھ جائیں تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لب زیادہ یاد کریں سبحان اللہ آج سارے دن دفتر میں بہت اچھا بدرا کوئی لنپلنگ نہیں ہوئی کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی تعریف کریں جب سارے کام ٹھیک چل رہے ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے اگر فیکٹی کی مشینیں ٹھیک چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی ضلیل ہے کہ جو سپروائزر ہیں وہ مشینوں کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو مشینیں ٹھیک چل رہے ہیں اگر اندبرانی نہ کرتے تو مشینیں خراب ہوجاتی ہیں کسی طرح ہمارے حالات جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سمارنے والا ان کو ٹھیک سمار رہا ہے ورنہ یہ حالات بگڑ جاتے ہیں اچھا اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں آتا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں بھئی یہ ٹھیک کسی کی مہمانی سے ہوئے ہیں خود بخود ٹھیک نہیں ہوئے ہیں ہم خوشی میں اپنے رب کو یاد کریں گے وہ غم کی حالت میں ہمیں یاد کرمائے گا تم ہمیں یاد کروں گا اس کا یہی معنی ہے کہ میرے بندوں تم خوشی کے لب ہاتھ میں مجھے یاد کرو میں مشکل کے حالات میں تم ہمیں یاد کروں گا تو اپنی کفتبور میں سبحان اللہ کے لب کو زیادہ کہنے کی عادت ڈالیے آپ اتنے فکر نہ شروع کریں پھر آپ خود حناب ہوئے ہیں کہ اس لحظ میں کتنی اٹریکشن ہے کتنی کشش ہے کہ خود کو خود دل جاتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی